سبسکرائب کیجئے اومجی ایکسپلورر کو بیل آئیکن کو دبائیے لیٹس نیوز سب سے پہلے پانے کے لیے اور یہ ہے بلکل فری آئی پیل دوہزار انیس کا چوبیسوہ مقابلہ مومبائی انڈینز ورسیس کنگس الیون پنجاب کے بیچ کھلا گیا یہ میچ بہت ہی شاندار رہا اور یہاں پر دونوں ہی ٹیمز نے اپنی پوری کی پوری طاقت لگا دی اور ایسے میں دونوں ہی ٹیمز کے وہ سلامی بلے بازوں نے بہت اچھا کام کیا اور ایسے میں یہاں پر پھر بھی اس میچ کو مومبائی انڈینز کنگس الیون پنجاب کے نیچے سے نکال کر لے گئی سو فرنس آئیے جانتے ہیں اس میچ کے ہائی لائٹ کے بارے میں کہ آخر کیا ہوا اور اس میچ کے لاسٹ اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے تو ویڈیو کو ضرور دیکھنا پورا لیکن ویڈیو اسٹارٹ کروں جس سے پہلے میں آپ کو اسے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہماری شغل اوبرج ایکسپلور کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دکھیں ریٹ کر کے بٹن کو ٹچ کر کے ہمارے چلال سبسکرائب کیجئے اور بعد میں آنے والی نوٹیفکیشن بیل کو آنکان نہ مات بولنا سو فرنس کھنگس الیون پنجاب نے پہلے بیٹنگ کی اور یہاں پر ان کی بیٹنگ بہت زیادہ اچھی رہی جہاں سلامی بلے باز کئیل راہول اور کرس گیل نے بہت ہی اچھی شاندار پاری کے لی جہاں کئیل راہول نے سو رن بنائے نوٹ آؤٹ وہیں کرس گیل نے تیرے سٹ رن چھتیس گیندوں پر بنائے اس کے بعد بات کریں اگر ڈیویڈ میلر کی تو انہوں نے سات رن بنائے کرون نائر نے چھ رن سیم کرون نے آٹھ رن وندیپ سنگھ نے سات رن نوٹ آؤٹ بنائے تو ایسے میں یہاں کئیل راہول کے سو رنوں کی بدولت بہت ہی اچھا سکور کھڑا کیا کنگز ایلیون پنجاب نے اور یہ تھا ایک سو ستانوے رن چار وکٹ پر سو فرنٹس سکور بہت ہی زیادہ اچھا تھا جسے چیز کرنا مومبائی انڈیز کے لیے کافی زیادہ مسکل تھا یہاں اگر مومبائی انڈیز کی بولنگ لائن اپ کی بات کریں تو وہ کافی آپ کی بھی ٹھیک رہی جہاں آج سنن ادمин چر اوپر sommیں چار ور ٹکھے اور وہیں 35 رن دکار اکھ پکٹ لیا وہیں بمرہہ چار ور ر 30 رن ایگ وکٹ состав نے دو آور خے کے ٹرو 22 ڈیجانس میں میں چگنف شہر نے چود نمائی World شاہر نے چھول 17 رن کے ٹھمكن ہے کی بھی نہیں ملا ہاتھڑ پانڈیا رکے کو بنکل ہر رکے سخت ہون ٹو انجاز میں بہلے ہی مہے پڑ گئے لیکن وکیٹس کی مدد سے کافی زیادہ مدد ملی ہوگی ٹیم کو وہیں خونال بانڈیا نے بھی دو اوور پکے ساترہ رن دیئے اور جیرو وکیٹ لیئے سو فرنس ایسے میں یہاں پر ایک سو اٹھانوے رن کا ٹارگیٹ بیس اوور میں لے کر اتری مومبائی انڈینز کی ٹیم جس کی شروعات زیادہ اچھی نہیں رہی اور ڈی کوک اور سدھے سلیڈ نے زیادہ اچھا میچ نہیں کھیلا جہاں ڈی کوک صرف 24 رن بنا کر وہیں سیدھے سلیڈ 15 رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اور اسی اے ساتھ اگر بات کرنے تو سوری کمار یادو بھی 21 رن پر آؤٹ ہو گئے سو فرنس آپ اس پوزیشن کو اس بات سے کمپیر کر سکتے ہو کہ سٹارٹنگ کے تین وکیٹس مومبائی انڈینز نے صرف باسٹرن پر کھو دیئے تھے وہیں اگر بات کریں کنگس 11 پنجاب کی تو کنگس 11 پنجاب 141 رن پر اپنے تین وکیٹس کھوئی تھی سو فرنس یہاں پر کافی بڑا کمپیر دن تھا لیکن اس کے بعد مومبائی انڈینز میں آئے تھا گین چینجر اور وہ تھے ایک آئرن پولاڈی انہوں نے تیراسی رن کی ناب بہت بڑھیا پاری کے لیے کتیس گینڈوں میں جہاں اس تیراسی رن کی بزولات مومبائی انڈینز اپنے میچ کو اپنے ہاتھ پر کر پائے اسی کے ساتھ اگر آگے کی بات کریں تو عشان کرشنا نے ساتھ رن بنا ہاردک پانڈیا نے انیس رن کنال پانڈیا نے ایک رن جوسف نے پندر رن نوٹ آؤٹ پر وہی راہل چہر نے ایک رن بنایا یہاں پر ایک طرف سے لگاتار ہی وکیٹس کرتے جا رہے تھے لیکن کائرن پولار آخری تک لگے رہے اور آخری بچی پانچ کی وی گین پر کائرن پولار نے اپنا وکیٹ کھو دیا اب اگر بات کریں یہاں باالنگ لائن اپ کی تو ہی��یو گین پنجاب کی بھیں بالنگ کافی اچھی رہی جہاںکیت راجپوت نے چار اوورف اکے باؤون رن دیئے ایک وکیٹ لیا شمی نے چار اوورف اکے اکیس رن دیئے تین وکیٹ لیا اور ہیڈریز نے چار اوورف اکے ڈریوں اسیم نے چار اوورف اکے چوون رن دیئے اور ایک وکیٹ لیا بات کرتے ہیں لاسٹ اوور کی اور یہ اوور بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ تھا جہاں چھے بالس اور پندرہ رن چاہیے تھے وہاں پہلی ہی بال اوور کی نو چلی گئی جس پر ہی کائرن پولار نے چھککا مارا تھا اور اس نو بال کی وجہ سے ایک فری ہٹ اور ملی اور اس میں بھی کائرن پولار نے چار رن مار دی جس کی مدد سے آخری بچیو ہی پانچ گندوں میں اب چاہیے تھے ٹیم کو چار رن لیکن پانچ بھی لیکن اوور کی دوسری گین پر کائرن پولار آؤٹ ہو جاتے ہیں جس کے بعد بچیو چار گندوں پر چار رن چاہیے ہوتے ہیں اس کے بعد تیسری گین پر زیرو رن آتا ہے دوسری گین پر ایک رن بنتا ہے اور اسی کے ساتھ ان میں جو بھی سکور آتا ہے اس حساب سے بنتا ہے ایک بال پر دو رن اور یہاں پر جوسیف اور چہال نے یہ دو رن کمپلیٹ کر دیئے اور اسی کے ساتھ ممبن انڈینز نے اس میچ کو تین وکٹ سے جیت لیا آپ کو ویڈیو کیسا لگا مجھے نیچے کمنٹ کر کے بتانے ویڈیو پسند آئی ہوتی سٹوڈیو کا لائک اور شیئر کرنا مد بھولنا اور اگر ابھی دکھ آپ نے ہمارے چلنا اور مجھے ایک سکرار کو سبسکرائب نہیں یا تو نیچے دیکھیں ریٹ لگے بٹن کو ٹچ کر کے ہمارے دینا سبسکرائب کے لئے اتنا ہی جائے ہند بندے ماترم